اور دوسری ماتر شکتی جس کو ہم سب کو نمان کرنا چاہیے وہ ماتا جی جا بھائی ستن ترہندوی سامراج کی ستھاپنا کرنے والے شیواجی مہراج کو راستہ دکھانے والی اتصاہ وردھن کرنے والی دشا نردیش دینے والی ماتا جی جا بھائی تو آج کی ماتاؤں کی وہ بھومی کا سماپت نہیں ہوئی ہے آج ہمارا دیش ایک کٹھن دور سے گزر رہا ہے لڑائی کا سروب تھوڑا بدل گیا ہے آج ہمارے دیش میں ہی راشت ویرودی تتو ہیں دیش ویرودی تتو ہیں جو ہماری سبھیتہ کو سنسکریت کو مٹانا چاہتے ہیں آپ کلپنا کریے آج کل ایک شد اور سن رہے ہوں گے آپ لوگ وقف یہ دھرتی پہ کسی دیش میں وقف بورڈ نہیں ہے صرف بھارت میں ہے کسی بھی اسلامی دیش میں وقف بورڈ نہیں ہے وقف بورڈ کو دو آجار تیرہ میں کانگریس نے جو شکتیاں دیں جرہا اس کا بھی علیک سن لیجئے کہ وقف بورڈ کا نرڑے وقف کی ہی عدالت کرے گی وہاں پر زلے کی کچہری اچھ نیائیال ہے اچھتم نیائیال ہے ان کا عدھکار ان کا سیما شیطر سواب تو ہو جاتا ہے اور وقف بورڈ آپ کو ایک نوٹس اس نے دیا کہ صاحب یہ سمپتی وقف کی ہے اگر آپ کو اپتی کرنا ہے تو ان کا پردیش میں ایک کاریل ہے وہاں جا کے آپ اپتی کر سکتے ہیں اگر ایک سال میں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو یہ مانا جائے گا کہ آپ کو کوئی دکت نہیں ہے آپ کا گھر آپ کی زمین آپ کا گاؤں وہ وقف سمپتی گھوشت ہو جائے گا یہ لکھا پڑھی میں ہے اور آج آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے پکش میں مدان بھی کرایا جا رہا ہے تمام مولانا لوگ اس میں موبائل کے مدہم سے مدان ہو رہا ہے اس میں ہم سب کو مخرب ہونا چاہیے یہ کیونکہ راشت رکشہ کا دائد تو صرف راج نیتاؤں کا نہیں ہے ہم کچھ بھی رکھیں ہم گھر رکھتے ہیں اپنے گھر میں ہم سفائی کرتے ہیں اس کی رنگائی پتائی کرتے ہیں ہم گو پالن کرتے ہیں تو اس کو گو ماتا کو بھی چارہ پانی دیتے ہیں یہاں تک کی واہن بھی رکھتے ہیں تو اس میں سرویسنگ ہوتی ہے تیل پانی بھرانا پڑتا ہے اس کی دیکھ رہے کرنی پڑتی ہے آج ہمارے نیتا اگر یہ کٹھن نرنے لے رہے ہیں تو ان کو پروتساہیت کرنے کی آپ سب کو آوشکتہ ہے ہم سب لوگوں کو آوشکتہ ہے یہ راشت رہے ہیں جاتیوار آج ہم جتنے کشتری مہانبھاؤں کو اپنے پوروزوں کو جو سمرن کرتے ہیں انہوں نے اپنے لیے لڑائیاں نہیں لڑی انہوں نے اپنی دھن سمپدہ اپنا کھا جانا بھرنے کے لیے لڑائیاں نہیں لڑی انہوں نے دیش کی رکشہ کے لیے انہوں نے سنسکرت کی رکشہ کے لیے تلوار اٹھائی انہوں نے یہ بھی تھیان نہیں دیا کہ ہماری سینہ کتنی ہے اور سامنے سے آکرمنکاریوں کی سینہ کتنی ہے وشو کے کسی سبھتہ میں کسی اتحاس میں ماتاؤں کا جوہر جیسا پراکرمی اداہرن دوسرا کہیں نہیں ملے گا آپ کلپ نہ کریے کیا ماحول رہا ہوگا ایک ساتھ سولہ ہجار رانیاں سولہ ہجار ماتائیں اگنی کنڈ میں کھوٹ کر کے کس کی وجہ سے اکبر دی گریٹ کی وجہ سے اور آج شکشہ ہم کو اور سولب ہو گئی ہے آج یہ سب ساری جانکاریاں ہم کو نیٹ پہ اپلپد ہیں ہم کو مکھر ہونے کی آوشکتہ ہے پہلے ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم کوئی راجنیتہ نہیں ہیں اگر ہم بیان دیں گے تو پترکار چھاپیں گے نہیں چھپے گا نہیں سنے گا نہیں کوئی کون پڑھے گا لیکن آج سوشل میڈیا پہ تمام سنچار کے ایسے مادھیم ہیں جس میں آپ لکھ کر کے بول کر کے اپنی اپستیتی مجبوطی سے درج کرا سکتے ہیں آج آپ ان لوگوں کو پروساہن دے سکتے ہیں جو لوگ راشتر ہت میں دھرم ہت میں نرنے لے رہے ہیں بڑے نرنے لے رہے ہیں دیش کا بٹوارہ دھرم کے ادھار پہ ہوا تھا ہندووں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مسلمان کے ساتھ نہیں رہ سکتے مسلمانوں نے کہا کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے الگ مسلم راشتر چاہیے پوروی پشمی پاکستان بنا سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن اس میں ایک چنتہ وقت کی گئی اور جو کی بڑی جائز چنتہ تھی اور اس چنتہ کو وقت کرنے والے پہلے نیتہ آدھرنی سردار پٹیل تھے جنہوں نے کہا کہ ان دیشوں میں جو البسنکھیک بھارت کے البسنکھیکوں کے وشے میں تو وہ آشوست تھے ان کی چنتہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں رہ رہے البسنکھیک ہندووں کی تھی تو جب یہ بات آئی تو اس کے بعد ایک نہرو لیاقت پیکٹ ہوا آپ لوگ نیٹ پہ دیکھئے گا نہرو لیاقت پیکٹ ہوا تو اس میں یہ آشوستن دیا گیا نہرو جی کی طرف سے اور لیاقت کی طرف سے کہ نہیں ان کو کوئی دکت نہیں ہوگی میجورٹی مائنورٹی دونوں ایک سمان ادھکار پڑاپت ہوں گے ان کو اور دونوں پھلے پھولیں گے کسی پرکار کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا ان کو اپنے دھنگ سے پوجہ پارٹ کرنے کا ادھکار ہوگا ان کے میں ہمارا کوئی حضرتک شیپ نہیں ہوگا اور پرینام یہ ہوا کہ بٹوارہ کے سمائے تیس پرتیشت ہندو پاکستان میں آج گھٹ کر کے ایک پرتیشت رہ گیا جات پوچھ کے ہنسا نہیں ہو رہی ہے وہاں سومناج جی کا ادھارن تو بہت قرآنہ ہوگی ابھی کچھ ورش پہلے اکشر دھام پہ جو آتنگ کی حملہ ہوا تھا آپ لوگوں کو سمرن ہے اور نیا ادھارن دیں ابھی چار دن پہلے گھنپتی کے پنڈال پہ سورت پہ جو پتھر باجی ہوئی ہم نے کس کی بھونہ یہاں حد کی ہم نے کس کا اپمان کیا ہم اپنے دیو کی آرادنہ کر رہے تھے اس بات پہ پتھر باجی ویشنو دیوی درشن کرنے بھکت جا رہے تھے جہ دن آدھرنی موڈی جی تیسری بار شپت لے رہے تھے پردھان منتری کی تیر تیاتریوں کے بس پہ آتنکیوں نے اندھا دھن گولیاں چلائیں کئی شدھالو مارے گئے ان کو جات پوچھ کے نہیں مارا گیا ان کے لیے بھارت کا ودھانس یہ ایجنڈا ہے اور ہمارا ایک نویدن ہماری ایک بات بلکل سمجھ لیجئے کہ ہم سے زیادہ سیکولر کوئی ہو ہی نہیں سکتا سبھی دھرموں کا سبھی مانتاؤں کا ہندو نے صدی و سممان کیا ہے لیکن جب ہمارا اسٹیتو ہی خطرے میں آ جائے تو ہم سب کو اٹھ کر کے مکھر ہونا پڑے گا کتنے کتنے اُضاہران آپ کو دیں آج بنگلہ دیش میں جو شیخ حسینہ کا تک تھا پلٹ ہوا ٹھیک ہے وہ دو راجنیتک